جنگ کے دوران دراصل آپ دشمن کی جانب سے لگنے والی چوٹ یا درد سے نہیں مرتے آپ خوف سے مرتے ہیں اور یہی خوف اس وقت اسرائیلیوں کے سر پر سوار ہو چکا ہے جس میں اسرائیلی اہلکاروں نے اب بھارتی صحافی جو ان کا راگ لاب رہے ہیں ان کو بھی آڑے ہاتھ ہو لینا شروع کر دیا ہے معاملہ یہ ہوا کہ اسرائیل اور اس کے فوجی اہلکار ان دنوں کافی بکلاہٹ اور خوف کا شکار ہیں اور ان کے سر پر صرف اور صرف فلسطین اور حماس سوار ہے انہیں حماس کے لوگوں کے بارے میں بولتا ہوا شخص بھی ڈراتا ہے اور فلسطین کے جھنڈے کا رنگ بھی نظر آ جائے تو اپنے عوثان کھو بیٹھتے ہیں غزہ میں بطرین جنگی جرائیم کے مرتقب اسرائیل کے انٹیلیجنس سپیشل فورس کے اہلکار فریڈرک نے بھارتی میزبان کی ساری کو فلسطینی جھنڈا سمجھ لیا اور پھر لائیو ٹی وی پر ہی اس پر برس پڑا اسرائیلی حکومت اور ان کی فوج کس قدر جاریت پسندی کی طرف راغب ہے وہ بھارتی اینکر کی اس ویڈیو سے صاف نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر بھارتی چینل کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس سپیشل فورس کے اہلکار نے اینکر سے یہ کہا جو بھارتی اینکر ہے کہ آپ فلسطینی پرچم والا لباس پہن کر بیٹھی ہیں گویا آپ فلسطین کو سپورٹ کر رہی ہیں انہوں نے میزبان کو وارننگ دی کہ آپ جان لیں کہ اسرائیلی پرچم غالب رہے گا اس لیے میں نے نیلے اور سفید رنگ کا لباس پہنا ہے اگر آپ اسرائیلی جھنڈا پہن کر پروگرام کریں گی تو میں اسرائیل کا جھنڈا پہن کر آپ کے پروگرام میں شامل ہوں گا پروگرام کی میزبانی کرنے والی صحافی شیریہ ڈانڈیل نے اسرائیلی ہلکار کو بتایا کہ یہ محض ایک ساری ہے اور دراصل یہ میری دادی کی ساری ہے اگر آج وہ زندہ ہوتی تو ایک سو پانچ برس کی ہوتی میں اپنی دادی کی سالگیرہ منانے کے لیے ان کی یہ سرخ اور سبز رنگ کی ساری پہن کر بیٹھی ہوں جس پر اسرائیلی ہلکار نے ٹوکا اور کہا کہ یہ کسی اور موقع کے لیے سنبھال کر رکھیں تو بہتر ہوگا میزبان نے بھی اس پر ترکی با ترکی جواب دیا کہ میں کسی کے کہنے پر نہیں چلتی اور نہ ہی مجھے کوئی بتاتا ہے کہ میں نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا اینکر شیریہ ڈانڈیل نے اسرائیلی ہلکار کو کھڑی کھڑی سناتے ہوئے کہا کہ مجھے کیا پہننا ہے یہ میری مرضی ہے اور میں جانتی ہوں اگر ایک موقع اسرائیل کا ہے تو دوسرا غزہ کا بھی ہے میں صرف سچ بیان کرتی ہوں بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ ان کے سر پر اس وقت فلسطین اور حماس کا خوف سوار ہو چکا ہے زمینی حملہ تو یہ پندرہ روز کے باوجود نہیں کر پائے اس لیے اب انہیں کہیں پر اسرائیل کے جھنڈے کا سرخ سفید سبز رنگ بھی نظر آ جائے تو بھی یہ ایسے بھکلا جاتے ہیں جیسے گلی میں پھرنے والے جانور بھکلائے پھرتے ہیں